السلام علیکم ویورز آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ پاکستان میں تقریباً کتنی سیٹلائٹس جو ہیں وہ رسیب ہو رہی ہیں اس وقت جی ہاں پاکستان میں تمام رسیب ہونے والی سیٹلائٹس کی مقبل انفرمیشن دوں گا آپ کو اس کے ساتھ سٹرونگ ٹی پی بھی اور ڈیش سائز بھی بتاؤں گا کہ کونسی ڈیش سائز کے اوپر کونسی سیٹلائٹ آپ سیٹ کر سکتے ہیں تو تھوڑی سی ہماری جو ویڈیو ہے یہ لمبی ہوگی لیکن آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ رہا ہے تاکہ آپ کو پوری بات کی سمجھ آ سکے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں چینل پر اگر آپ نیو ہوئے تو سبسکرائب کر لیں اگر پیج پر ہمیں دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک اور فالو ضرور کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تو روز تو تقریباً پاکستان کے اگر میں بات کروں تو پاکستان میں تقریباً 39 یعنی 49 کے قریب جو سیٹلائٹ ہیں جن میں مختلف سے سی بینٹ کی ہیں اور کچھ کیو بینٹ کی سیٹلائٹ ہیں یہ پاکستان میں ورک کر رہی ہیں تو جلدی سے اب ان کی لسٹ کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم اگر بات کر رہی ہیں ہاں پر تو نائل سیٹ 201 این ایٹویلیٹ سیٹ اس کو بھی کہتے ہیں سیون ویسٹ یہ سیٹلائٹ ہے اور یہ ورک کرتی ہے پاکستان میں ٹھیک ہے اس طرح مختلف سیٹلائٹ کے کچھ کیو بینٹ کی ہیں اور کچھ سی بینٹ کی جیسا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تو چلیئے آپ سب سے پہلے تو نائل سیٹ کی جو سٹرونگ ٹی پی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ نائل سیٹ کی سٹرونگ ٹی پی ہے 11938 ورٹیکل 27500 اور اس کے اوپر اگر چینلز کی بات کروں تو لوگو آپ کو سامنے چینلز کے نظر آ رہے ہیں یہ چینلز اس سیٹلائٹ کے اوپر ور کر رہے ہیں اور سندھ میں اگر میں بات کروں دو فٹ ڈش کے اوپر آسانی کے ساتھ یہ ریسیو ہو جائے گی اگر آپ اس کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں دو فٹ ڈش کے اوپر آسانی کے ساتھ ریسیو ہو جاتی ہے تو آپ اس کو دو فٹ ڈش کے اوپر بھی سیٹ کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو پنجاب یا کیپی کے یا بلوچستان وغیرہ میں تو ساتھ سے آٹھ فٹ ڈش کے اوپر یہ سیٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر یہاں پر میں بات کرتا چلوں دوسری سیٹلائٹ کی تو یوٹل سیٹ نائن بی اینڈ کا سیٹ اس کا نام ہے کے سیٹ اس کا نام ہے اور نائن ایسٹ اس کی ڈیگری ہے اس کو بھی آپ سیٹ کر سکتے ہیں پاکستان میں یہ بھی ریسیو ہو رہی ہے کیو بینڈ کی یہ سیٹلائٹ ہے ٹی پی کے اگر میں بات کروں تو سامنے آپ کو ٹی پی شو ہو رہی ہے اگر بات کروں تو وہ بھی آپ کے سامنے شو ہو رہے ہیں ڈش سائز کے اگر بات کی جائے تو آل پاکستان میں چھ سے آٹھ فٹ ڈش کے اوپر یہ سیٹ ہوتی ہے اور یہ کیو بینڈ کی سیٹلائٹ ہے اس کے بعد اگر بات کی جائے تو بدر سیٹ ہے چھبیس ڈیگری بدر سیٹ کے علاوہ یہاں پر اگر میں بات کرتا چلوں تو اکیس ڈیگری بھی ہے عرب سیٹ بھی یہاں پر ورک کرتی ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو کیس لسٹ میں موجود نہیں ہے تو بدر سیٹ کے علاوہ بات کروں تو چھبیس ڈیگری کی یہ سیٹلائٹ اور کیو بینڈ کی یہ سیٹلائٹ ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان میں بہ آسانی سٹرونگ ٹی پی آپ کے سامنے ہیں اگر آنو سو ورٹیکل ستائیس پانچ تو اس کی سٹرونگ ٹی پی ہے اس سٹرونگ ٹی پی کے مدد سے آپ اس سیٹلائٹ کو بہ آسانی سیٹ کر سکتے ہیں اور چینلز کی لسٹ کی جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے تھوڑی سی شو ہو رہی ہیں ڈیش سائز کے اگر یہاں میں بات کرتا چلوں تو دو چار اور چھے فٹ ڈیش کے اوپر مختلف جگہوں پر یہ ریسیو ہو رہی ہے کیو بینڈ کی سیٹلائٹ ہے اس کے بعد اگر بات کی جائے تو چھتیس ڈیگری سیٹلائٹ ہے یہ بھی پاکستان میں پورے پاکستان میں ریسیو ہو رہی ہے اس کے اگر میں سٹرونگ ٹی پی کے بات کروں اس کے اوپر بھی اس طرح چینلز جو آپ ورک کرتے ہیں ڈیش سائز کے اگر میں بات کروں یہاں پر تو چار سے چھے فٹ ڈیش کے اوپر پاکستان میں آپ اس سیٹلائٹ کو سیٹ کر سکتے ہیں کیو بینڈ کی یہ سیٹلائٹ ہے اس کے بعد اگر بات کی جائے تو سب سے زیادہ اردو چینلز دکھانے والی پاکستان 38 ایشت کا نمبر ہے پاکستان 38 ایشت پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اردو چینلز کے لیاز سے زیادہ دیکھ جانے والی سیٹلائٹ ہے جو کہ ایک پاکستانی سیٹلائٹ پر ہے اس کی سٹرونگ ٹی پی کے اگر بات کی جائے تو پی ٹی وی سپورٹس اور پی ٹی وی نیٹورک جو ہے اس کی سٹرونگ اس کی ٹی پی کے مدر سے آپ اس سیٹلائٹ کو سیٹ کر سکتے ہیں ٹی پی کے اگر میں بات کروں چار ڈبل زیرو پانچ ورٹیکل پندرہ پانچ سو پچپن اس کی ٹی پی ہے اس کی ٹی پی کے مدر سے آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں جس کے اگر میں بات کروں اس کی تو اس کے اگر آپ کو جیو نیوز نیٹورک آج نیوز نیٹورک یعنی تمام باکستانی بڑے جتنے بھی نیٹورک ہیں اس سٹرونگ کو اپر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے سوائے بول نیوز نیٹورک کے بول نیوز نیٹورک اور ای آر وائی نیوز نیٹورک ای آر وائی ای شیئر پر ورک کرتا ہے جبکہ بول نیوز ایپ سٹار سیون کو پر ورک کرتا ہے اس کو آپ پورے پاکستان میں چار سے چھے فٹ ڈش کو پر بہتانی دیکھ سکتے ہیں جیسے اگر سگنل کم ہوں گے تو آپ کو چھے فٹ ڈش کو پر بہتانی ریسیو ہو جائے جیسے زیادہ سے زیادہ یہ آپ پورے پاکستان میں چار فٹ ڈش کو پر بہتانی ریسیو ہو رہی ہے اور سی بینڈ کی یہ سیٹلائٹ ہے اس کے بعد اگر بات کی جائے دوستو تو کیو بینڈ بھی ہے پاکستان 38 ایچ اس کو آپ دو سے چار فٹ ڈش کے پر بہتانی دیکھ سکتے ہیں کیو بینڈ پاکستان اس کے بعد اگر بات کی جائے تو یہاں پر ایکسپلیکس ایم سیون چالیچ ڈگری کی یہ سیٹلائٹ ہے اس کی سٹرونگ ٹی پی بھی آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے اس کو بھی آپ پورے پاکستان میں دیکھ سکتے ہیں اگر اس کی ہم ڈش سائز کی بات کریں تو چھے فٹ کے ڈش کے اوپر یہ رسیب ہوتی ہے سی بینڈ کی سیٹلائٹ اور کیو بینڈ بھی ہے کیو بینڈ کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی چھے فٹ ڈش کے اوپر کیو بینڈ بھی رسیب ہوگی اسی طرح اگر میں بات کروں ترک سیٹ جو کہ ترکی کے سیٹلائٹ ہے اور بہت اچھی سیٹلائٹ ہے یہ بھی اس کے اوپر دسکوری ویرا یا انیمل پلانر ویرا فریٹ ویر ورک کرتے ہیں تو اس سیٹلائٹ کو بھی آپ پورے پاکستان میں دو چار اور چھے فٹ ڈش کے اوپر آسانی کے ساتھ یہ رسیب ہو جاتی ہے دو فٹ ڈش کے اوپر بھی آسانی کے ساتھ رسیب ہوتی ہے کئی اوپنٹ کی یہ سیٹلائٹ ہے اس کے بعد باری آتی ہے یہ افانستان کی سیٹلائٹ ہے جیسے کہ نام سے ظاہر اور اس کے سٹرانگ ٹی پی 294 ورٹیکل ستائیس پائنچ اس کے سٹرانگ ٹی پی ہے اور اس کے اوپر وطن ٹی وی وغیرہ یا دوسری تیسے جتنے بھی چینلز ہیں ان کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں اور آل آور پاکستان میں یہ دو فٹ ڈش کے اوپر بہت سانی رسیب ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم پر بات کی جائے تو یہاں سیٹ ففٹی ٹو پائنٹ فائف ایسٹ ہے یہ بھی آفانستان کی ہی سیٹلائٹ کے چینل جو ہیں زیرہ زیرہ سیٹلائٹ کے اوپر ورک کرتے ہیں آفانستان کے اس کے سٹرانگ ٹی پی کی بات کی جائے تو گیرہ آٹھ سو اکاسی ورٹیکار ستائیس پائچ سو اس کے اوپر یہ ورک کرتی ہے اور اس کے اوپر بہت مزے مزے کے چینلز آتے ہیں بعض اوقات اس کے اوپر پاکستانی چینلز بھی ورک کرتے ہیں ان سیٹلائٹ کے علاوہ ایک اور سیٹلائٹ ہے یمال فورٹی نائن ایسٹ ہے وہ بھی جو ہے پاکستان میں ورک کرتی ہے چار سے چھے فٹ ڈش کے اوپر ورک کرتی ہے وہ بھی اور ٹی فلون پٹی کی مدد سے ورک کرتی اس کے اوپر بھی کچھ پاکستانی اور دوسری چینلز آپ کو فری میں دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ لسٹ میں شامل نہیں ہے اس کے بعد اگر بات کی جائے دوستو یہاں پر ہم اگر بات کریں تو یا سٹ چار فٹ ڈش کے اوپر وید پاکست یہ دیکھیں پاکست 38 ایسٹ کے ساتھ بھی یا سٹ کو لگا سکتے ہیں اس کے بعد اے ایکسپریکس ایم سیکس ففٹی تھری ایسٹ ہے یہ بھی پاکستان میں آسانی کے ساتھ رسیب ہو جاتی ہے جس کے اوپر وطن ٹی وی ورکتا ہے گیرہ پانچ سو بتیس ہوریزنٹل بائیس زیرو پانچ اس کی سٹرونگ ٹی پی ہے جس کے اوپر وطن ٹی وی ورک کرتا ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ڈش سائز کی بات کروں تو دوستو چار فٹ ڈش ہے اور اس کو آپ پاکستر 38 ایسٹ کے ساتھ بھی سٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر یامال فور زیرو ٹو چون اشاریہ نو ایسٹ ڈگری کے سٹلائٹ ہے اس کے ابھی آپ جو ہے دس نو سو اٹھ سٹ ورٹیکل ستائیس آٹھ سو باؤن ٹی پی کے مدر سے بازانی سٹ کر سکتے ہیں اپنے پاس آلہ اور پاکستان میں دو چار چھ فٹ ڈش کے اوپر یہ آسانی کے ساتھ سٹ ہو جاتی ہے جبکہ یہ کوئی بینٹ کی سٹلائٹ ہے اس کے بعد اگر میں بات کروں یہیں اسی کے ساتھ پچپن ایسٹ بھی سٹ ہوتی ہے اسی سے فریکنسی کے مدر سے اس کے بعد اگر بات کی جائے تو این ڈبل ایسٹ ڈویل ستاؤن ایسٹ ڈگری کے سٹلائٹ ہے یہ بھی پور پاکستان میں آسانی کے ساتھ رسیب ہو رہی ہے اس کے ٹی پی کے اگر میں بات کروں تو چالیس پچپن ہوریزنٹل چھبیس ہزار اس کے ٹی پی ہے جبکہ یہ سٹلائٹ جو ہے یہ سی منٹ کی سٹلائٹ ہے آر اول پاکستان میں چھ فٹ سے کم سائز کی دش ہوتے ہیں اس کے اوپر یہ سیٹ نہیں ہوتی ہے چھ فٹ سے زائر اس کے بعد اگر میں بات کروں تو انٹل سیٹ تین تیس ایسٹ ساٹھ ڈگری کی سٹلائٹ ہے یہ پور پاکستان میں رسیب ہو رہی ہے گیرہ پانچ سو پچپن ہوریزنٹل تیس ہزار اس کی سٹرونگ ٹی پی ہے چینل بھی آپ کے سامنے شو ہو رہے ہیں اور سٹلائٹ کی میں بات کروں تو چھ فٹ سے کم کے سائز اس کے جوٹے شوق اس کے اوپر یہ رسیب نہیں ہوگی چھ فٹ سے اوپر اوپر جو دلش ہوگی اس کے بعد اگر بات کی جائے تو انٹل سیٹ نو سو چھ چون اشاریہ دو ایسٹ ڈگری کی سٹلائٹ ہے یہ بھی سی بینڈ کی سٹلائٹ ہے ٹی پی آپ کے سامنے چالیس چورانوے اس طرح چھتیس اسیس کی ٹی پی ہے اس ٹی پی کے مطلب سے آپ اس کو باسانی سیٹ کر سکتے ہیں آر اول پاکستان میں یہ ہے چھ فٹ ڈش کے اوپر رسیب ہوتی ہے اس کو آپ سی اور کیو دونوں میں جو ہے رسیب کر سکتے ہیں ایم آس فور پینسٹ ایسٹ اس کو بھی آپ پور پاکستان میں رسیب کر سکتے ہیں یہ کیو بینڈ کی سٹلائٹ ہے گیارہ دو سو پیتیس ورٹیکل پہنٹالیس ہزار اس کی ٹی پی ہے اور اس کو بھی آپ اپنے پاس آسانی کے ساتھ سیٹ کر کے انجوائے کر سکتے ہیں بہت مزے کے چینل نے اور چھ فٹ سے کم سائز کے ڈشوں کے اوپر یہ رسیب نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے چھ فٹ کم 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 از کم بھی ڈش کا سائز جو وہ چھ فٹ ہونا چاہیے تو تب ہی آپ کے پاس یہ اور کرے گی اس کے پاس باری آتی ہے انٹل سیٹ سترہ چھاسٹ ایسٹ ڈگری کے سیٹلائٹ جس کی ٹی پی کے اگر میں بات کروں تو اٹھتیس پہنٹالیس ہوریزنٹل تیس ہزار اس کی ٹی پی ہے جس کے اوپر سونی نیٹ ورک کم کام کرتا ہے آل آور پاکستان میں یہ پانچ سے چھ فٹ ڈش کے اوپر بہسانی رسیب ہوتی ہے جو کہ سی بینڈ کی سیٹلائٹ ہے انٹل سیٹ ٹونٹی سیکسٹ ایٹ یہ بھی پورے پاکستان میں رسیب ہوتی ہے لیکن اس کا ڈش سائز تھوڑا سا زیادہ ہے اور اس کی سٹرانگ ٹی پی کے میں بات کروں تو اکتالیس بیاسی ہوریزنٹل سولان دو سو پچانوے اس کی سٹرانگ ٹی پی ہے اس کے اوپر آپ کو کافی سارے انڈینز چینرل ہی دیکھنے کو ملیں گے اس کے علاوہ پیس ٹی ویرہ بھی یہاں پر ورک کرتا ہے اور زیادہ تر آپ کو جو انڈینز چینرل اس سٹرانگ ٹی پی کے اوپر دیکھنے کو ملیں گے اور یہ پورے پاکستان میں پانچ چھ ساتھ فٹ ڈش کے اوپر ورک کرتی ہے اس کے بعد اگر بات کی جائے تو سہتر ڈگری کی سٹلائٹ آتی ہے جو کہ کیو بینڈ کی سٹلائٹ ہے اور اس طرح گیارات ہے تین سو پچ چھپن ورٹیکال چورتہ لیس نو اس کی ٹی پی ہے اس ٹی پی کے وجہ سے آپ اس سٹلائٹ کو بھی سٹ کر سکتے ہیں جو کہ پورے پاکستان میں دو چار پانچ فٹ ڈش کے اوپر آسانی کے ساتھ رسیب ہوتی ہے اس کے بعد ای بی ایس پچیتر ڈگری ہے جس کی سٹرانگ ٹی پی میں بات کروں تو گیارہ سات سو نوے ہوریزنٹل چورتہ لیس ہزار اس کی ٹی پی ہے اس ٹی پی کے وجہ سے آپ اس کو سٹ کر سکتے ہیں کئی اوپنٹ کی سٹلائٹ ہے دو چار فٹ ڈش کے اوپر آسانی کے ساتھ پاکستان پورے میں یہ رسیب ہو سکتی ہے اس کے بعد اگر بات کی جائے تو اپسٹار سیون سیونٹی سیکس پوائنٹ فائف ایس جو کہ اپسٹار چھہتر ڈگری ہے ایک سے سٹرانگ ٹی پی کر میں بات کروں تو اٹھتیس سولہ ہوریزنٹل تین تیس تین تیس اس کی ٹی پی ہے اس سٹلائٹ کو اوپر کافی سارے پاکستانی چینلز جن میں ورل ٹی وی ہے اسی طرح کیپیٹل ٹی وی ہے اس طرح دن نیوز وغیرہ رہتے ہیں کافی چینل جو پاکستانی اس کے اوپر ورل کرتے ہیں تو آپ اس کو بھی سٹ کر سکتے ہیں اس کے اگر میں سائز کی بات کروں پاکستان میں تو چار چھے فٹ ڈش کے اوپر آسانی کے ساتھ اس کو پورے پاکستان میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سی بینڈ کی یہ سٹلائٹ ہے اس کے بعد تھائی کام اٹھتر اشاریہ پانچ ہیسٹ سیٹلائٹ ہے جو کہ سی بینڈ کی سیٹلائٹ اس کی ٹی پی اگر میں بات کروں تو پینٹیس پینٹیالیس ورٹیکل تیس ہزار اس کی ٹی پی ہے اس کے اوپر آپ تھائی لینڈ کا کافی ساری چینلز جو ہے وہ فری ٹو ایر انجوائی کر سکتے ہیں چھے سے ساتھ فٹ ڈش کا سائز کم از کم ہونا چاہیے پورے پاکستان میں اس کے بعد اگر بات کی جائے تو تریاسی ڈیگری تریاسی ڈیگری جو کہ سی بینڈ اور پلس کیو بینڈ دونوں سیٹلائٹ سے ورک کرتی ہیں کیو بینڈ کے اوپر ٹاٹس کا ہی ہے اور جبکہ سی بینڈ کے اوپر یہ اینڈ سیٹ فور اے ہے اس کو آپ آسانی کے ساتھ پورے پاکستان میں دیکھ سکتے ہیں سی بینڈ بھی ہے اور کیو بینڈ بھی ہے سی بینڈ کی فرکنسی کا اگر میں بات کروں تو اٹھیس زیرو پانچ ہوریزنٹل اٹھائیس پائیس ہو جبکہ کیو بینڈ اگیارہ زیرو نوے ہوریزنٹل بتیس سات سو بیس کی سٹرانگ ٹی پیس ہیں اس کے اوپر انڈینز بہت ہی مزے کے چینل جو کہ فری ٹوئر آپ کو کچھ پیٹ چینل بھی وہاں پر فری ٹوئر دیکھنے کو ملیں گے آل آور پاکستان میں چار پانچ چھ فٹ ڈش کے اوپر سی بینڈ کی جو سیٹلائٹ ہے وہ رسیب ہوتی ہے جبکہ کئی ہو بینڈ جو ہے وہ دو فٹ ڈش کے اوپر آسانی کے ساتھ رسیب ہو جاتی ہے اس کے بعد اگر بات کی جائے تو ایس ٹی ٹو اینڈ ویڈیو کون ڈیٹی ایج اٹھاسی ایسٹ کی اٹھاسی ایسٹ کی جو سیٹلائٹ ہے اس کے سیگنل تھوڑے سے پاکستان میں وی کے لیکن پھر بھی یہ کام کرتی ہے گیارہ پانچ سو چھالیس اس کی جو ہے اس فرکنسی ہے گیارہ پانچ سو چھالیس ورٹیکل پہیتالیس زیار اس کے سٹرانگ ٹی پی ہے اس کے مدد سے آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں اس کے اوپر بھی جو ہے لائن کی مدد سے کافی چینل جو ہے وہ ورک کرتے ہیں تو آپ اس کو بھی سیٹ کر کے آسانی کے پاس انجوائے کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ کے اگر بات کنے دو سے چار فٹ ڈش کے اوپر باکستان میں یہ رسیب ہوتی ہے اور کیو ویڈ کی یہ سیٹلائٹ ہے سی بینڈ نوے یمال فور زیرون یمال فور زیرون نوے ایسٹ یہ سیٹلائٹ ہے اس کے اوپر بھی کافی سارے چینل جن میں بی بی سی بھی آتا ہے اس کو بھی آپ انجوائے کر سکتے ہیں پاور ویڈیو کی اس کے مدد سے پاکستان میں یہ ساتھ سے آٹھ فٹ ڈش کے اوپر آسانی کے ساتھ رسیب ہوتی ہے اس کے علاوہ یہاں پر اگر بات کنے دو می سیٹ اکانوی ایسٹ سی بینڈ کی یہ سیٹلائٹ ہے یہ بھی پورے پاکستان میں رسیب ہوتی ہے جس کے اگر ٹی پی کی بات کی جائے تو سینٹیسی زیرو پانچ ورٹیکل بیالیس نوے اور اسی طرح اس کی ساتھ آپ کے یوں بینڈ سان ڈریکٹ کو بھی سیٹ کر سکتے ہیں بارہ سی سولہو ہوریزنٹل تیس ہزار اس کی ٹی پی ہے جس کے مدد سے آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں چھے سے آٹھ فٹ ڈش ہے ڈش کا جس کو آپ پورے پاکستان میں رسیب کر سکتے ہیں اس طرح سان ڈریکٹ جو ہے اس کو آپ دو فٹ ڈش کے اوپر آسانی کے ساتھ رسیب کر سکتے ہیں اس کے بعد باری آتے ہیں نسٹ 3F4B&G715 سن ڈریکٹ 93 اشاریہ 5 جس کو ڈیڈی فری ڈیش بھی کہا جاتا ہے اس کے ساتھ سن ڈریکٹ بھی آتا ہے تو اس سیٹلائٹ کے اوپر کافی سارے انڈینز جنل جو ہیں وہ فری میں انجوائے کر سکتے ہیں جن میں بڑے بڑے چینلز بھی ہیں اس کی سٹرانگ ٹی پی کا گربایت کی جائے تو گیرہ 090 ورٹیکل 29500 اس کے ساتھ سن ڈریکٹ والی جو سیٹلائٹ لگتی ہے ایک سو دس تیس ورٹیکل 32000 یہ دونوں سیٹلائٹ ساتھ دو فٹ ڈش کے اوپر بہ آسانی سیٹ کر سکتے ہیں پورے پاکستان میں اگر سیگنل کہیں پہ کم آ رہے ہو تو چار فٹ ڈش کے اوپر یہ آسانی کے ساتھ رسیب ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر ہم اگر بات کریں تو ایش ایز ایٹ سیون کے ساتھ بھی آپ اس طرح کی سیٹنگ کر کے اس کو لگا سکتے ہیں اس کے بعد اگر بات کی جائے تو سن ڈریک 356 تو اس کی آپ لوکیشن بھی دیکھ سکتے ہیں کس طرح یہ اس کا رخ بڑا ہوا ہے اس کے بعد اگر بات کی جائے تو این ایس 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 جو کہ سی لائن کے ایک ڈش ٹی وی کی ان کی سیٹلائٹ ایڈیا والوں کی اور اس کو بھی آپ پورے پاکستان میں رسیب کر سکتے ہیں 110 نوے اس کی 110 نوے ہوریزنٹل تیس ہزار ٹی بی ہے اس ٹی بی کے مدد سے آپ اس کو پیٹ سینل جو ہے سی لائن کے مدد سے دیکھ سکتے ہیں یا آپ ڈش ٹی وی کی مدد سے بھی اس کو انجوائے کر سکتے ہیں پورے پاکستان میں دو سے چار فٹ ڈش کے اوپر آسانی کے ساتھ یہ رسیب ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ آپ ایش ایس ایٹ سیون کے ساتھ بھی اس کو اس طرح اٹیج کر کے انجوائے کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر بات کیجئے تو ہنڈرڈ پوائنٹ فائف یہ سی بینڈ ایش ایس ایٹ سیون ایش ایٹ سیون ایش ایٹ فائف ہے اس کو بھی آپ سیٹ کر سکتے اپنے پاس اس کی سی بینڈ اور کیو بینڈ دونوں ہیں تو سی بینڈ کی فرکنسی کا بات کیجئے تو چھتیس ساٹھ ورٹیکل ستائیس پائیس کیو بینڈ بارہ پانچ بائی ورٹیکل چالیس ساتھ سوش کیو بینڈ کی فرکنسی ہے دونوں فرکنسی کے مدد سے آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں ایش 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 پورے پاکستان میں ریسیو کی جاتی ہے اس کے سٹرانگ ٹی پی ہے گیارہ ساٹھ پانچ ورٹیکل چونتیس چار سو پچیس اس کے سٹرانگ ٹی پی ہے اس کو آپ پورے پاکستان میں چھے فیڈ دش کے اوپر آسانی کے ساتھ سیٹ کر سکتے ہیں کئی اومینڈ کی یہ سیٹ لائٹ ہے اس کے بعد اگر بات کی جائے تو ایش ایس ایس ایک سو پانچ شہریہ پانچ ہی یعنی کہ ایش ایس ایس ایون جس کو کہتے ہیں یہ بھی ورک کر رہی ہے اس کے اوپر ایئر وائی نیٹورک پورا ورک کر رہا ہے جس کی سٹرانگ ٹی پی کا میں بات کروں تو چالی ساٹھ ورٹیکل چھبیس چھے سو چھے سٹرانگ ٹی پی ہے اور سی سی بینٹ کے سیٹ لائٹ اس کو آپ آسانی کے ساتھ پورے پاکستان میں چار پانچ ہے فیڈ دش کے اوپر آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں انجوائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہم پر بات کرنا ہے اس کی سٹرانگ ٹی پی کی بات کی جائے تو گیانہ پانچ سو بیس ورٹیکل تیس ہزار اس کی سٹرانگ ٹی پی ہے سٹرانگ ٹی پی کے مجھ سے آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں ڈش سائز جبکہ دو چار چھے فیڈ ڈش پورے پاکستان میں اور یہ کوئیو بینٹ کی سیٹ لائٹ اس کو پر سی لائن کے مجھ سے آپ تمام چینلز انجوائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پلاپا ڈی ایک سو تیرہ ایسٹ ہے جو کہ پورے پاکستان میں رسیب ہو رہی ہے سین تیس چھے سی ہوریزنٹل چھپن بتیسیز کی ٹی پی ہے اور اس ٹی پی کے مجھ سے آل آور پورے پاکستان میں آپ اس کو چھے فیڈ ڈش کے اوپر باسانی جو ہے دیکھ سکتے ہیں سی بینٹ کی سیٹ لائٹ ہے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو چائنہ سیٹ سکس بی ایکسو پندر اشاریہ پانچ ہی سی بینٹ کی سیٹ لائٹ ہے اور اکتالیس بانویں ورٹیکل چھے زارس کی ٹی پی ہے اس ٹی پی کے مجھ سے آپ اس کو چھے فیڈ ڈش کے اوپر آل آور پاکستان میں جو ہے سیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بات کی جائے تو ایش ایسٹ فور ایکسو بائس شاریہ دو ایسٹ ایک سیٹ لائٹ ہے اس سیٹ لائٹ کو بھی آپ اپنے بات سیٹ کر سکتے ہیں چالیس چودہ ہوریزنٹل پچاس سے تیسٹ کے ٹی پی ہے اس ٹی پی کے مجھ سے آپ اس کو کم کم بھی ڈش جو سائز ہے چھے سات آٹھ فیڈ ڈش کے اوپر پاکستان میں سیٹ کر سکتے ہیں سی بینٹ کی سیٹ لائٹ ہے یہ اس کے بعد اگر بات کی جائے تو ایکسو پچیس ایسٹ ایک سیٹ لائٹ ہے چائنا سیٹ چھے ایکسو پچیس ہی سی بینٹ کی سیٹ لائٹ ہے اٹھتیس پہنچالیس ہوریزنٹل سترہ سات سو اٹھتر اس کی ٹی پی ہے اس ٹی پی کے مجھ سے آپ اس کو پورا پاکستان میں چھے فیڈ ڈش کی اوپر سیٹ کر سکتے ہیں ایکلبس يعすو باتیس ہے واین سیٹ ایکسو باتیس ایسٹ سیٹ لائٹ ہے کیسی پلس کیو بینٹ دونوں سیٹ لائٹس اس کے اوپر ورک کرتی ہیں تو پко تیس نوے ورٹیکل انیس دو سو اس کی ٹی پی ہے اس ٹی پی کے مجھ سے آپ اس کو پورا پاکستان میں benefرم چھے فیڈ ڈش کے اوپر سیٹ کرتے ہیں سی بینڈ کے لیے جبکہ کیو بینڈ کو آپ اس کو جو ہے دو فٹ ڈش کے اوپر بہت آسانی سیٹ کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایلن بی کی پوزیشنز بھی نظر آرہی ہیں آپ انہیں پوزیشنز کو بھی نوٹ کر کے سیٹ کر سکتے ہیں ایسٹ سٹار سکس ایک سو چونتیس ایسٹ سیٹلائٹ ہے جو کہ سی بینڈ کی ہے اس کی ایک ٹی پی کے بات کرنے تو چالیس ایک ہوریزنٹل چھانویں اٹھائیس کی ٹی پی ایسٹ ٹی پی کے مد سے آپ اس کو پورے باکستان میں سیٹ کر سکتے ہیں چھ ساتھ آٹھ فٹ ڈش کے اوپر جو کہ سی بینڈ کی سیٹلائٹ ہے اس کی ایلن بی پوزیشن ڈیاپ کے سامنے ہے اس کے بعد اگر بات کی ہے تو ٹیل سٹار اٹھانہ ایک سو اڑتیس اس کی ایو بینڈ کی سیٹلائٹ ہے اور بارہ دو سو بھتر ہوریزنٹل تین تیس تین سو تین تیس اس کی ٹی پی ہے سٹرانگ ٹی پی اس کے مد سے آپ اس کو پورے پاکستان میں سیٹ کر سکتے ہیں دو سے چار فٹ ڈش کے اوپر یہ سیٹلائٹ ریسیو ہوتی ہے اور اس کا آپ اینگل بھی دیکھیں اور ایلن بی کی پوزیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اس کا روح مڑو ہوئے تو اس طرح آپ اس سیٹلائٹ کو بھی سیٹ کر سکتے ہیں اپنے پاس اس کے بعد اگر بات کریں تو تیرہ اس کے بعد اگر میں بات کروں تو چار سے پانچ فٹ ڈش کے اوپر یہ ورک کرتی ہے اور پنجاب کیپی کے بلکچوستان وغیرہ میں چھ سات آٹھ فٹ ڈش کے اوپر یہ ورک کرتی ہے اور اس کی ایلن بی پوزیشن بھی آپ کے سامنے ہے اس کے بعد اگر میں بات کروں دوستو ٹوٹر یہی سیٹلائٹ تھی جو جن کی ڈیٹیلز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں ویڈیو تھوڑی سے ہماری لمبی ہو گئی ہے لیکن اگر آپ پوری ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو پوری بات کی سمجھ جائے گی پورے پاکستان میں رسیب ہونے والی تمام سیٹلائٹ کی انفرمیشن آپ تک پہنچ جائے گی اگر آپ پوری ویڈیو کو اور سے دیکھیں گے تو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنکھ سمجھ لائک اور شیئر ضرور کریں مزید کسی اور ویڈیو کو ساتھ دوبارہ آپ کے حدمت میں حاضر ہوں گے تینکس فر وچیں